اس کا بھی اور آپ سب لوگوں کا خصوصاً جو امیر اعلیٰ اس کالیج کے ہیں اس کا تحیدیل سے میں شکریہ عدا کرتا ہوں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح آلخاز میں فرمایا فَحُضْبِ اللَّهِ بِالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِمَنِ الرَّحِيمِ یَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرِ وَالْحَسْلَعُمُوا رِجِزٌ مِنَا عَمَلِ الشَّيْطَانِ اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے سور مائدہ آیت نمبر نبے نائنٹی میں فرمایا کہ اے ایمان والوں ایمان والی وحیل ہو گئے جنوری ایمان لایا اللہ و اللہ کی رسول صلو اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو اللہ تعالی بلاتا ہے کچھ فرماتا ہے کچھ یاد دلاتا ہے انم الخمر والمیسر بے شک شراب اور جواب یاکتی کچھ دسمت بنا چو شراب تظار والانصاب والازلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایمان بنا چاکاکم اللہ تعالی صلی خراب تظارے شریف شرح رجزون بین اولی شیطر یاستی سولیم حرف حرف یمع شهر شیطان پس ان کاموں سے آپ اجتناب کرو تور رہا لائل لکم تفلحون تاکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اے ایمان والو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کاموں سے آپ دور رہو ان کاموں سے شراب سے جوا کھلنے سے خود پرستی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہرانے سے آپ دور رہو اپنے آپ کو ان بد کاموں سے دور رکھو تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ سب سے پہلے میں آپ کی ذہن کو ایک ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں نمی ایک ٹال اس ہے ایک نے آی لا Why پیر ٹال اللہ علمہ قوم کے طبیب اور ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر سابس کے بیمار چھنا آساں بروکیں ہمسی آساں پاتا یمس چو خطرناک دوواد ہے انسا ہیکنے بچر بارش ہمیس بیمار اس پاش دیوان ہے اسے چکم چھی بمود بیمار ہے اسے ٹھیک چک چکری اللہ تلک شفاق ہے بیاسی یوکن ہمیس داکٹر سیدی وانیس چھمیس دلس راہت گزن پلشاہ والانیس داکٹری ایلی ایمیس داکٹری ایلی ایمیس داکٹری چو خطر آنیس داکٹری ایمیس داکٹری ہسا گئی اور میں وہاں صحیح یا نگا لگتا ہے تاکہ اس کو روح دل کاؤں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے آپ بات نہیں کرتے میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اگر سمجھ آ رہی ہے تب میرے ساتھ بات کرو کیونکہ میرے اس پرگرام کا مدہ اور مقصد جو ہے اگر وہ نہ نکلے پھر ہمارا یہاں خڑا ہونا یا نہ ہونا اس پہ کوئی فرق نہیں سون مدہ تا مقصد چھو امدر سون نو نحال جوان لیا لیکن بیچ چھو اچس بچس چھو اچس یوان شامس گای نیبر دیا نا تہا میندن یا سکول پاتھ کیسان دوست سی وطان بیان امشی یوان چائے سو شراب گوڑی بناو یا ڈرگ سو گوڑی بناو تاکہ یلوول کل یوزن امشو یلوول پگا یوزن امش بچس 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 چھو سو وجہ گوز سول طب heure برماد خلاکل وثرین تنکار نیش ہم کشمیری ہیں کشمیر کو جنت بے نظیر کہتے ہیں لیکن میرے خیال سے پورے اس کشمیر میں بانڈی بور اکالا کا جو ہے یہ ناور علاقہ ہے تین چیزوں میں کتنے چیزوں میں دور سے بولو ذرا یہ لگے کہ آپ کو میرے بات سمجھ آئی ورنہ ہمارے دوکٹر تجب القادری صاحب آپ کے سامنے پہنچ گئے ہیں مجھے اور آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اتنا معصم ہو کے بھی اتنی تعلیم کس طرح اس نے حاصل کی لیکن جس کو اللہ فعلہ دیتا ہے اس کو کوئی نہیں یہ سمجھ بائی میری بات ہے بس آپ کے ذہن پروگرام کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں ہمارا مدد مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ذہن تک یہ بات پہنچا ہے کہ آپ کا جو آنی والا قل ہے کوئی آپ کا یہ برباد نہ کریں اگر میرا بائی اس وقت چھوٹا ہے بیٹھا ہے اپنے گھر میں کام کرے یا نہ کرے لیکن اس کے باپ کو اس کی ماں کو اس کی بہن کو ایک امید ہے کہ میرا بائی گھر میں بیٹھا ہوا ہے جس وقت مجھے زدر پڑے میں آواز اپنے بائی کو دوں لیکن آج ہمارے معاشرے میں شراب اتنی عام کی گئی کہ ایک بہن کو یہ پتہ نہیں کہ یہ میرا بائی ہے یا نہیں ہے ایک بائی کو پتہ نہیں ہے یہ میری بہن ہے یا کوئی غیر عورت ہے یہ میری محرم عورت ہے یا نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کو شراب کا عادی بنایا گیا اس کو ڈرکس کا عادی بنایا گیا اس کو آئے والے کل کی طرف نظر نہیں رہی جب اس کو نظر نہیں رہی اگر کوئی آدمی کسی بھی گھر سے چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو چاہے آنا ہو چاہے ادنا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو یا کسی بھی کسی بھی محلے طبقے سے واپستہ ہو لیکن اگر وہ شرابی بن گیا ہماری سلسل کی برباد ہو جائے گی اگر وہ اگر وہ شرابی بن گیا ہمارا محصر برباد ہو جائے گا ہماری بیٹوں کا آنی والا کل برباد ہو جائے گا ہمارے بیٹوں کا کل آنے والا برباد ہو جائے گا لیکن کیوں کہ آپ اب ابھی چھوٹے ہو اگر آپ چھوٹے ہو لیکن کل بڑے ہو جاؤ گے آپ بھی داکتر بن جاؤ گے آپ بھی سبال رس بن جاؤ گے آپ بھی ہمارے آنے والے کل کے بھول ہو لیکن اگر آج آپ اجڑ گئے ہو کل آنے والا ہمارا معاشرہ کیسا رہے گا یہ ہماری سرزمین کشمیر جو ہے یہ ولیوں کی سرزمین ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے علی آئے ہیں کہ پورے پورے دنیا سے اگر آئے اس کشمیر میں بیٹے یا کچھ علیاء اکرام کشمیر کے بھی رہنے والے ہیں جس کا میں آپ کے سامنے عرض کرو وہ ہے شیخ حمزہ مقدومی محبوبی رحمت اللہ اللہ جس کا مقدم صاحب کہتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ اپنے اہل و حیال کے ساتھ ان کو بھی پالا گھر کو بھی پالا لیکن اتنے آلہ بن گئے اتنے آلہ بن گئے کہ پورے دنیا میں دیو ایر سکار این آور کشمیر آز کش و حال کام مجمور قسا یوان خدر کی یہ محصہ جی پچھ گوٹ سکارا آز تیشو مجبور سدھی قسا پچھ گسا کی دن دروار مزگسن خدر مگر تیمو کر اکو یو کی اس کام تیمو رودان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں برماتا ہے لَقَدْ قَالَ لَكُمْ بِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ الْحَسَلَمْ اگر آج کا جوان دیکھیں کہ کوئی بیٹی وہاں سے چل رہی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کو ہوگا تو اس کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ میری بہن چل رہی ہے یہ میری اسلامی بہن ہے اس پر بدنگائی کروں یہ مجھے اپنی بہن ہے یہ کسی اور کی بہن نہیں ہے اگر وہاں سے کوئی کسی کا لڑکا آ رہا ہے تو یہ سمجھے گا یہ میرا بھائی ہے اگر اس کو تانہ ماروں یہ میں اپنے آپ کو تانہ مارتا ہوں یہ میں اپنے بہن کے بھائی کو تانہ مارتا ہوں یہ اپنی ماں کے بیٹے کو تانہ مارتا ہوں یہ اپنے باپ کے بیٹے کو تانہ مارتا ہوں یہ میرا بھائی ہے لیکن تب یہ کہے گا جب اس کی زندگی میں ایک طریقہ ہوگا وہ ہے ہمارا آقا مولا محمد رسول اللہ آپ پانی پیتے ہیں کتنے سانس میں پیتے ہو کتنے سانس میں شابہ مرحبا آپ کے لئے مبارک پاک کو یاد ہے تین سانس میں کیا ایک سانس میں نہیں پی سکتے بھی سکتے ہیں لیکن کیوں تین سانس میں پیتے ہیں یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کیونکہ اس سے آپ کو یاد آتا ہے کہ میں کس کا حمدی ہوں مجھے کس کا طریقہ پکڑنا ہے مجھے کیسے اپنی معاشرے میں صداحر لانا ہے مجھے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے مجھے اپنے آپ کو کیسے اچھا بنانا ہے تاکہ میں آنے والے کل اور آنے والے لوگوں کے لئے ایک رہبر اور رہنما بن جاؤں میں ایک بار پھر آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ بانڈی پورا کے رہنے والے ہو بانڈی پورا میں سب سے پہلے عدد سے جانا جا سکتا ہے اور ہرے والے میں کل میں بھی اور جو پچھلے رہے ہیں ہماری بزرگ سائبہ یہاں ان میں بھی یہی مشہور رہا بانڈی پورا کے لوگ عدد والے ہوتے ہیں دوسرا یہ علم والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اگر آپ بانڈی پورا کی سرزمین میں یاد کریں گے جو گزر گئے ہیں دنیا سے بزرگ علم حسن اکویہامی صاحب جس نے پورے کشمیر کی توانی پھلے کی یہ بانڈی پورا کے سرزمین کے رہنے والے بزرگ تھے اگر آپ یاد کریں گے بانڈی پورا میں رہنے والے بزرگ کو جو دنیا سے جلو سے اللہ تعالیٰ ان کو گرے کے رحمت فرمائیں عبد الرشید نازکی صاحب جو کشمیر انیورسٹی میں کشمیری کے پروفیسر بھی رہے ہیں تو یہ بانڈی پورا کی سرزمین تو اسی بانڈی پورا کی سرزمین پر آپ لوگوں کا کالیج ہے حقر ہے مجھے کہ میں اس وقت بانڈی پورا میں کاؤن کر رہا ہوں لیکن آپ کے آپ کے نیم تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اگر آپ شراب کے نزدیک ہیں اگر آپ ڈرگز کے نزدیک ہیں تو آپ کا کل آنے والا کل برباد ہونے والا ہے کیوں آپ کو پتہ نہیں رہے گی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کیا سن رہا ہوں میں کہاں کہاں جا رہا ہوں میں کس لیے دنیا میں آیا مجھے کیا کرنا تھا اگر آپ واقعی اس بانڈی پورا کو اس بانڈی پورا کو ایک نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مضبوط اسی تھا انشاءاللہ ایک بار پھر مبارک بادی محمد اسماعیل آشنہ صاحب کو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا کام اس نے کیا کہ اتنے بچے موزز مکرم بچے خونہار بچے اور پڑھنے لکھنے والے بچے اس نے تیار کیے لیکن مجھے لگتا ہے واقعی اگر آپ اس پروگرام کا اس فائدہ اٹھائیں گے تو آنے والا کل آپ کے لئے اور میرے لئے بھی ایک گلستان بن جائے گا جس گلستان میں پھولوں کی برسات ہوتی ہے لیکن جس پھول کو دیکھیں جل تو خوشی ہوتا ہے پھول کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے جل خوش جل تو خوش ہوتا ہے پاک تس پیٹ کربتون جس قدمت اسمانز گزریش کیسون پیغام محبت و پیغام یتمنز یوسیر گرس وابستائش چاہے سبین بینجا یون بوئی شا سلکڑ گوبر شا سائر نمیون پیغام اسو شوپن اسماتر اسمانز یمزن یمن خراپاتن اوڈی بچاسن بنیمی جمن کرو واپس انجھ توشش نوئی یمزن اوڈی بچاسن جمن پر تھو نظر توشش کرو کہ پر سوسیٹی پرمارشل پرمدان پرمارشل 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 السلام علیکم ورحمت